اسلام آباد کے رہنے والوں کی جان خطرے میں شہری حدود میں ٹیلیکام ٹاورز کے جال سے شہریوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئی ہیں میٹرو پولیٹن کارپوریشن اسلام آباد نے پاکستان ٹیلیکام آتھارٹی کو خدشات سے آگاہ کر دیا شبہ ایمیجنسی انڈیزاسٹر مینجمنٹ نے پی ٹی اے کو مراسلہ بھیجوا دیا ہے شہری حدود میں ٹیلیکام ٹاورز کی تنصیب انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہا گیا کہ ٹاورز سے نکلنے والی شوائیں خطرناک ہیں یہ براہ راس یا بلواستہ انسانی زندگی کے لیے رسک ہیں تمام ٹیلیکام ٹاورز کی مکمل تفصیلات کمپنی کے نام کے ساتھ فراہم کی جائیں فائر سیفٹی قوانین پر عمل درامت کے لیے ٹیلیکام ٹاورز کی تنصیب سے قبل این او سی لاسنی ہے اسلام آباد کی شہری حدود میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلیکام ٹاورز کی تعداد کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے ٹیلیکام کمپنیوں نے ٹاورز کی تنصیب کے لیے حفاظتی انتظامات کو نظر انداز کیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں انس احمد نمائدہ کابیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں انس کیا معاملہ ہے یہ تفصیلات دیجئے گا بلکل میٹرو بریٹن کارپوریشن آتھارٹی اسلام آباد کی جو ہے ایم سی آئی اس کی طرف سے جو ہے یہ تیسرا مراسلہ لکھا گیا ہے جو کہ آخری بار لکھا گیا ہے ایم سی آئی کی طرف سے ٹیلیکام کمپنیز کو کہ جتنا ڈیٹا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایم سی آئی کو فراہم کیا جائے اور اس کے اندر جو خدشات داہر کیے گئے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والی ریز جو ہے جو شہری علاقے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے دہی علاقوں میں لا تعداد ٹیلیکام کے جو ہے ٹاورز لگے ہیں وہ ان سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ شہریوں کے لیے مسئلہ ہیں اس سے جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ اسلامباد کے شہری اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے دہی علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر وہ سب ایفیکٹ کرتا ہے میٹرو بلٹن کارپوریشن نے جو ہے یہ تیسرا مراسلہ لکھا ہے جو کہ بی ٹی ایسٹاورز کے نام لکھا گیا ہے کہ تمام طرح تفصیلات جو ہے وہ مفراہم کی جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کب سے کب تک لگائے گئے ہیں اور شہر کے اندر اور دہی علاقے اسلامباد کے جو ہے وہاں کتنی تعداد کے اندر یہ موجود ہیں چیک ہے انس احمد جس میں سے آپ بتا رہے ہیں کہ خدشیات خاص سے سنگین ہیں تیسرا مراسلہ جاری کیا گیا ہے تو ٹیلیکم کمپنیوں کے جانب سے اب تک کوئی اقدامات کیے گا ہے کیا کہا گیا ہے جی اس سے پہلے جو دو مراسلے جاری کیے گئے تھے میٹرو پریٹن کارپوریشن اور ڈی اے میں کی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ کلر الفاظ میں لکھ کر دیا گیا تھا ایک مراسلہ جو جاری کیا گیا تھا وہ فیٹرل انویسٹیگیشن آثورٹی کی طرف کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایم سی آئی نے جاری کیا تھا اور اس میں صاف لکھا تھا کہ اسلامباد اور اسلامباد کے دہی علاقے جو نوہی علاقے کے اندر جتنے بی ٹی اے سٹارڈ ہیں ان کے جو ہے وہ ڈیٹا فراہم کیا جائے تمام اقسام کا جو ڈیٹا ہے وہ ایم سی آئی کو دیا جائے لیکن تقریباً دو سے تین ماہ ہو گئے ہیں کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ ایم سی آئی کو نہیں ملا نہ ہی ایم سی آئی کو دیا گیا ہے نہ ہی اس کے ساتھ جو ڈی اے میں ڈائریکٹر مینسپل آثورٹی جو ہے اس کو بھی نہیں دیا گیا اسی سنگینی کی وجہ سے جو ہے یہ تیسرا مراسلہ جو ہے ایم سی آئی نے اپنے لیٹر ہیٹ کے ذریعے جاری کیا ہے ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کو اور کہا ہے کہ جتنے یہاں پر بی ٹی اے سٹارڈ اسلام آباد کے اندر لگے ہیں چاہے وہ آبادی کے بیچ لگے ہیں یا کہیں اور لگے ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز فراہم کر دی جائیں گو کہ ابھی تک ایم سی آئی یا پھر بی ٹی اے سٹارڈ کا جو ڈی اے میں کے پاس ریکارڈ ہے وہ تمام کا تمام موجود نہیں ہے اسی لیے بات مراسلوں تک آ گئی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آخری بارہ ایم سی آئی کی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا تھا کہ اسلام آباد کے نواہی اور شہری علاقوں میں بی ٹی اے سٹارڈ جو کہ لا تعداد ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نہ فائر فائلٹنگ کا سیفٹی سسٹم ہے نہ اس کے ساتھ ان کے پاس این او سیز اور کمپلیشن سرٹیفیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پرکی کمپنیز جو ہیں یہ ٹارڈ لگائے جا رہی ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ڈی اے میں کوئی اس بارے میں ایم سی آئی جلاس کے اندر بھی ہوشیار کیا گیا تھا